میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں دراصل بات یہ ہے ہم نے سب سے محبت کی آج دین کے حوالے سے سب سے بڑا مسئلہ ہمارے درمیان یہ ہے کہ دین کے مبلغین کو دین کی معرفت نہیں دین کی مبلغین کو دین کا علم نہیں اس لیے کہ کوئی تقریر کرتے وقت ایڈوکیشن کو عنوان بناتا ہے اور کہتا ہے ایڈوکیشن حاصل کرو تم ترقی پا لوگے کوئی کہتا ہے کہ دولت جمع کر لو تم ترقی حاصل کر لوگے تم اروج حاصل کر لوگے کوئی کہتا ہے یہ کرو کوئی کہتا ہے وہ کرے کوئی کہتا ہے مسجدے بناو کوئی کہتا ہے مدرسے بناو کوئی کہتا ہے اسکول بناو کوئی کہتا ہے یونیورسٹی بناو کوئی کہتا ہے کالیج بناو کوئی کہتا ہے یہ بناو کوئی کہتا ہے وہ بناو میں کہتا ہوں یاد رکھیں میں کسی چیز کا انکار نہیں کرتا لیکن آپ کو ایک بات کہتا ہوں آپ اسکول نہیں اسکولوں کے امبار لگا دیں آپ بستیاں نہیں بستیوں کا گلستہ سجا دیں آپ اللہ ہو اکبر کچھ بھی کر لیں لیکن آپ کو ترقی نہیں مل سکتی اس لیے کہ اگر ایجوکیشن سیپ ترقی پر لے جاتا تو آپ بتائیں کیا مکہ کے لوگ پڑے لکھے نہ تھے مکہ کے لوگ اللہ ہو اکبر اتنی تعداد میں پڑے لکھے تھے کفار میں کہ حضور علیہ السلام نے مسلمان صحابہ کو بدر کے فدیہ کے حوالے سے یہ بات طے فرمائی کہ جو کفار اسیر بن کر کے بدر میں آئے ہیں بدر کے قیدی بن کر آئے ہیں مسلمان حضور کے جو صحابہ ہیں وہ ان سے علم حاصل کریں آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں مکہ میں کچھ لوگ پڑے لکھے تھے کی نہیں تھے پھر آخر کار صرف ایجوکیشن کیسے ترقی کا ذریعہ ہو سکتا ہے لیکن قرآن ان کو سرہتا نہیں ولید ابن مغیرہ عطبہ ابو جہل جیسے لوگ مالدار بھی تھے ان کے پاس مالدار بھی ہے کچھ حد تک کہ ایجوکیشن بھی ان کے پاس موجود ہے بغیر ایجوکیشن کے کوئی بندہ ایک ایک محفل میں پچاس پچاس اشار فلبدی پڑھنے لگے گا آپ ان کی جہالت کی شاعری اٹھا کر کے دیکھیں لیکن جہالت کس چیز کا نام ہے جو ایک محفل میں پچاس اشار فلبدی پڑھ رہا ہو قرآن اس کو جائل کہتا ہے حدیث اس کو جائل کہتی ہے اسلام اس کو جائل کہتا ہے آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا فلبدی اشار جائل کہتا ہے اللہ ہو اکبر اور شاعری ان کی آپ اٹھا کر کے دیکھیں اللہ ہو اکبر دردوں پر ان کی شاعری نہروں پر ان کی شاعری اسی طریقے سے جو ہے وہ بہاروں پر ان کی شاعری تو وہ جائل لوگ تھے قرآن جو جہالت کہتا ہے ان کو جہالت کس چیز کا نام ہے جہالت کہتا ہے کسے ہیں تو یاد رکھیں ان کے پاس ایجوکیشن ہے لیکن پھر بھی قرآن ان کو جاہل اس لیے کہتا ہے کہ وہ دھیل مکی جان محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتے اس لیے قرآن نے ان کو جاہل کہا ہے اللہ ہو اکبر اور کیا ہر صحابی حضور کا پڑا لکھا تھا حضور کا ہر صحابی پڑا لکھا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ تو ایسے بھی تو تھے نا سرکار کے صحابہ میں کچھ صحابہ ایسے بھی تو تھے نا کہ جن کو مسئلہ پوچھنے کے لیے مشتہی صحابہ کی بارگاہ میں آنا پڑتا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر صحابی کا علمی میار یقصہ نہیں تھا لیکن قرآن ان کو جاہل نہیں کہتا کیوں نہیں کہتا اس لیے کہ وہ مصطفی جان رحمت کو مانتے ہیں ان کو جانتے ہیں ان کو مانتے ہیں پتا چلا کہ آٹھ سال پڑھ کر سگ پہ پگڑی بان کر بھی اگر حضور کو نہیں جان سکا تو ہے نیرہ جاہل اور کچھ پڑے بغیر جانے ایمان کی معرفت حاصل کر لی تو پھر وہ اس جاہل سے بہت بہتر ہے اور ان سے محبت کب کروگے تو ایمان فرماتے انہیں جانا ماننے سے پہلے جاننا ضروری ہے انہیں جانا جب جانوگے تو پھر انہیں مانا اور جب مان لوگے تو پھر نہ رکھا غیر سے کام اور اس کے نتیجے میں للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا میری بات آپ سمجھنے کی پہلے نبی کو جانو یہ نبی ہے کون اس نبی کی معرفت حاصل کرو تب ہی محبت رسول پیدا ہوگی تب ہی عشق رسول پیدا ہوگا حضور کیا ہیں حضور کی شان کیا ہیں حضور کو کبھی آپ نے جانا